اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہم نظر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کو یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بڑھائی تھی کہ آپ مرگیاں جو ہیں کس طرح سے وصول کر سکتے ہیں وزیر اعظم مرگیوں والی چھ مرگیاں آپ کو دے رہے ہیں 12 سو روپے میں اس کا سارو پروسس میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سب پرامس کیا تھا کہ ویری نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہین فارمین کے مطلق سارا پروسس کہ آپ مرگیاں کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا ضروریات ہیں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں مرگیوں کی خوراک کے بارے میں مرگیوں کی بیماریوں کے بارے میں مرگیوں کی رہائش رہنسین کے بارے میں یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے کئی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ رکھی ہوں گی جس میں آپ کو ہین فارمین کے بارے میں کافی کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہوگا لیکن میں چاہتا تھا کہ میری یہ جو ویڈیو ہو وہ تمام لوگوں سے ہٹ کرو ساری ماشاءاللہ سے سینئرز ہیں جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور وہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ ان سے ہٹ کے کچھ الگ اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو بنا پاؤں جو کہ آپ کو کہیں اور نہ مل پائے تو ویسی ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہین فارمین کے بارے میں سمجھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ ویڈیو میں نے ایسے روٹین کے مطابق نہیں بنائی کہ میں بولتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے بلکہ یہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی ایک ویڈیو ٹائپ بنایا ہے جس میں آپ تمام چیزیں دیکھنے سکیں گے سمجھ سکیں گے کہ کس چیز کو میں کیسے کرنا ہے کس چیز کو کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں انشاءاللہ کوئی ڈاوٹ نہیں رہے گا اور اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ ایسیلی سٹارٹ کر پائیں گے اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈکلر کا سبسکرائب بٹن بنا ہوگا اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پہ بھی لازمی کلک کر لیجئے گا اس سے مارے رہنے والے تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن سردیوں میں مرگیوں کا گوشت اور انڈے اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کھانا کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے مرگی اور انڈوں کا آسان حصول گھروں میں مرگیاں پالنے سے ممکن بنایا جا سکتا ہے مرگیوں کی افضائش بہت ہی آسان اور ہمارے لیے اجنبی نہیں کیونکہ چند سال پہلے تک یہ ہمارے گھروں کا حصہ تھی انڈے دینے والی مرگیوں کی افضائش اس لیے بہتر ہے کہ آپ فی مرگی تقریباً پانچ سے چھے انڈے ہر ہفتے لے سکتے ہیں مرگیوں کی رہائش کے لیے دربہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور مرگیوں کو کچن سے بچی ہوئی چیزیں جیسے روٹیاں سبزی یا دوسری چیزوں کے علاوہ اناج کی مختلف اقسام مکس کر کے کھلا سکتے ہیں یا کمرشل خوراک بھی دی جا سکتی ہے جو کہ ہر شہر میں بہ آسانی دستیاب ہے انڈے دینے والی ایک اچھی مرگی کی قیمت تقریباً چار سو سے پانچ سو روپے ہے لیکن اگر آپ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کی مرگیوں والی سکیم کے تحت مرگی لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً دو سو روپے میں فی مرگی پڑے گی ایک مرگی سالانہ آسطن دو سو انڈے دیتی ہے اس طرح اگر آپ دس مرگیاں پالتے ہیں تو روزانہ سات سے آٹھ انڈے لے سکتے ہیں یعنی مہانہ تقریباً ایک سو ستر سے ایک سو اسی انڈے آپ لے سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے خاندان کی خوراک کے ساتھ ساتھ اضافی انڈے بیچ کر اضافی احمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مرگیوں کی نسلوں کے بارے میں مرگیاں انڈوں اور گوشت کے حصول کے لیے پالی جاتی ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں مشغلے کے طور پر بھی پالتے ہیں ہر مقصد کے لیے الگ الگ نسل کی مرگیاں پالی جاتی ہیں کیونکہ کچھ ایسی ہیں جو زیادہ انڈے دیتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو زیادہ گوشت پیدا کرتی ہیں اور مرگیوں کی کچھ نسلیں خوبصورتی میں خوب ہیں بعض نسلیں ایسی ہیں جو گریلو مرگبانی کے لیے دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہیں گریلو مرگبانی کے لیے مصری، کراس، گولڈن، فیومی یا آر آی آر نسل کی مرگیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ مرگیوں کے خوراک کے بارے میں مرگیاں ہر قسم کی خوراک کھاتی ہیں خاص طور پر اناج، پھل اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی کھاتی ہیں انہیں کمرشل فیڈ بھی کھلائی جا سکتی ہے فیڈ میں وٹامن، مادنیات اور پروٹین توازن کے ساتھ شامل ہوتی ہے اس لیے انڈوں اور گوشت کی پیداوار کے لیے زیادہ موضوع ہے فیڈ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی آپ کو بازار سے جہاں سے پرندوں وغیرہ کی خوراک ملتی ہے وہاں سے مرگیوں والی خوراک بھی آسانی کے ساتھ مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے نزدیک ترین کہیں کنٹرول شیڈ وغیرہ ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو مرگیوں کی خوراک مل سکتی ہے انڈوں کی اچھی پیداوار کے لیے ان کی خوراک میں آبی جانداروں کے شیل بھی شامل کرنے چاہیے انڈے دینے والی ایک صحت مند مرگی ایک ہفتے میں تقریباً اپنے وزن کے پچاس فیصد کے پرابر فیڈ کھا جاتی ہے مرگیاں سردیوں میں زیادہ جبکہ گرمیوں میں کم فیڈ کھاتی ہیں انہیں کچن سے بچ جانے والی ہر قسم کی خوراک دی جا سکتی ہے جیسے سبزیاں، روٹی یا چاول وغیرہ انڈور گوشت کی بہتر پیداوار کے لیے مرگیوں کو صاف پانی کی فراہمی انتہائی اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر گرمیوں کی دنوں میں جب وہ گرمی کم کرنے کے لیے نہاتی بھی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں مرگیوں کی ہاؤسنگ کے بارے میں مرگیاں کس جگہ پہ رہنا پسند کرتی ہیں اور ان کے لیے آپ کو کس طرح کی سیٹ اپ بنانا چاہیے بیک یارڈ چیکن کی بہتر پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ مرگیوں کے لیے مناسب ڈربہ بنایا جائے جو سردی اور گرمی سے بچانے کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی فراہم کرے مرگیوں کی رہائش کے لیے ڈربہ بنانا بہت آسان ہے ڈربہ لکڑی یا گتے کے کارٹن پلاسٹک یا ٹہنیوں سے بنی ٹوکریوں یا محض جالی دار سادہ کپڑے یا پلاسٹک اور لوہے کی جالی سے بھی کم خرچ میں تعمیر کیا جا سکتا ہے گریلو مرگ بانی کے لیے ایک ڈربے میں چار سے پانچ مرگیاں رکھی جا سکتی ہے ہر انڈے دینے والی مرگی کو انڈے دینے کے لیے الہیدہ الہیدہ گونسلہ چاہیے مطلب کہ انہیں اپنی الگ جگہ چاہیے جہاں پہ وہ انڈے دے سکیں اس لیے ڈربے کے اندر ضروری گونسلے بنانے چاہیے بربہ روشن اور ہوادار ہونا چاہیے فی مرگی کم از کم تین سے پانچ فیٹ جگہ مختص کرنی چاہیے مرگیوں کے دشمنوں میں بلی چوہے علو اور بعض وغیرہ شامل ہیں اس لیے ان سے تحفظ کا بندوبست کرنا چاہیے بمباد کر لیتے ہیں مرگیوں کی روزانہ کی دیکھ پال کے متعلق مرگیوں کو ضرورت کے مطابق فیڈ دینی چاہیے ان کا پانی روزانہ بدلنا چاہیے انہیں ہر صبح و ڈربے سے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور رات ہونے سے پہلے دوبارہ ڈربے میں بند کر دینا چاہیے انڈو کرزانہ دو مرتبہ کونسلوں سے نکالنا چاہیے اور حفظان سہت کو برقرار رکھنے کے لیے ہفتہ میں کم از کم کم از کم ایک دفعہ ڈربے کی صفائی کرنی ضروری ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مرگیوں کی سہت کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا چاہیے لوں کہ سہت مند مرگیاں مستعد اور سرگرم رہتی ہیں اور یہاں وہاں چونچ مارتی اور چلتی پھرتی نظر آتی ہیں ان کی آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں یہ ساکت تب نظر آتی ہیں جب دن بہت گرم ہو ایسے میں انہیں سائے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے مرگیاں انڈے دینے اور خوراک کھانے کی آدات میں ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مختلف ہوتی ہیں لہٰذا ہر مرگی کی انفرادی طور پر نگرانی کرنی چاہیے سہت مند مرگیاں عموماً پورے رنگ کے تھوس فضلہ کا اخراج کرتی ہیں جسے ہم بیٹ کہتے ہیں جس کے ساتھ سفید رنگ کا پشاب بھی شامل ہوتا ہے کسی مرگی کا تقریباً ہر دسمہ فضلہ یا ہر دسمہ بیٹ تھوڑا سا فوم کی طرح معمول سے زیادہ بھو والا اور ہلکے براؤن رنگ کا ہوتا ہے گریلو مرگیاں عام طور پر صحت مند رہتی ہیں اور بیماریوں کا آسانی سے شکار نہیں ہوتی کسی بیمار مرگی کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ صحت مند مرگیاں کس طرح نظر آتی ہیں اگر کوئی مرگی روز مرہ کے معمول سے مختلف دکھے مثال کے طور پر اگر وہ خوراک کے لیے باگ دوڑ نہ کرے اس سے خرخر کی آواز آئے یا وہ چھینگنا شروع کرے یا پتلے پکھانے لگے سمجھ جائیے کہ مرگی بیمار ہے ہم بات کرتے ہیں کہ بیماریوں سے کیسے بچا جائے مرگیوں کی صحت کے لیے ایک اہم انصر صاف ستھرا ماحول ہے صاف صحت مند ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے دربے اور اس سے ملحقہ علاقے کو کم از کم ہفتہ وار صاف کرنا چاہیے یا درمیان میں جب جب ضرورت ہو تب تب صاف کرنا چاہیے اگر دربے سے بو آنے لگے تو سمجھئے کہ سفائک کی ضرورت آگئی ہے فیڈر اور پانی کے برتنوں کو باقائدگی سے دھونا چاہیے اور جرہ سیم کوش کلینر استعمال کرنا چاہیے دربے کے ساتھ واقعی اریا میں ریت رکھنی چاہیے تاکہ مرگیاں ڈسٹ بات لے سکیں یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس طرح مرگیاں تفیلی جانداروں سے چھٹکارا پا لیتی ہیں مثلا کہ چیچڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے مرگیاں چھٹکارا پا لیتی ہیں یہ ضروری ہے کہ سال میں ایک بار عام طور پر موسم بہار میں دربے اور گرد کی مکمل صفائی کی جائے اور جرہ سیم کش سپری کیا جائے ہمیشہ دربے میں نئی مرگیاں ڈالنے سے پہلے بھی مکمل صفائی ضروری ہے اس سے نئی مرگیوں میں بیماریوں کے پھلاو کو محدود کیا جا سکتا ہے صفائی کے دوران دول سے نمٹتے میں حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے جیسے ڈسٹ ماسک پہننا اور دول کو روکنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈوں کی پیداوار کے بارے میں مرگیاں تقریباً چھ مہ کی عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اور پانچ دس سال تک دیتی رہتی ہیں لیکن انڈوں کی زیادہ تر پیداوار پہلے دو سالوں کے دروان آتی ہے عموماً مرگیاں ہر ہفتے تقریباً چھے انڈے دیتی ہیں ہر سال انڈوں کی پیداوار میں اس وقت کمی آتی ہے جب مرگیاں اپنے پر ڈراب کرتی ہیں انڈوں کی بہتر پیداوار کے لیے ابتدائی موسمیں خضا میں ان کے پر تبدیل کروانے چاہیے انڈوں کی بہتر پیداوار کے لیے مرگیوں کو کم از کم 12 سے 14 گھنٹے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ایک عام بلب یہ روشنی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مرگیوں کی خریداری کے بارے میں لیئر مرگیوں کی بہتر اپشن یہ ہے کہ 14 سے 18 ہفتے کی مرگیاں خرید کی جائیں جب یہ چند دنوں میں انڈے دینے کے لیے تیار ہوں چوزوں سے اس عمر تک لانا ایک لہدہ جنجٹ ہے تاہم اگر آپ کی دلچسپی ہو تو یہ بھی ایک مشغلے کی طرح آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے مرگیاں یہ چوزے جو بھی خریدیں کسی بروسے والی جگہ سے خریدیں اور یہ یقین کر لیں کس وقت تک انہیں تمام ضروری ویکسین کی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ تدابیر ہوتی ہیں جیسا کہ مرگیوں کو بعض اوقات چینی والا پانی پلائے جاتا ہے اس سے ان کا نظام انہزام درست رہتا ہے خوراک میں بعض اوقات انہیں وائٹ سیمٹ یا چپس ہوتی ہے پتھر کی اس کے ٹکڑے بھی ڈالے جاتے ہیں اس میں کیلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جس وجہ سے مرگی کے انڈے کی جتہ ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے اور انڈا جو ہے سائز میں بڑا پیدا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کیا ویڈیو پسندہ آگا پسندہ آگا لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا دعا ہم یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ